آگے بڑھتے ہیں ویبھر نے سمسیاؤں کو لے کر مانک لاؤ میں کسانوں کا مہا پڑاو چل رہا ہے اور آدھی راہ تک چلی وارتہ کو سکاراتمک بتایا جا رہا ہے جس کی جانکاری خود کسانیتا تلچہ رام سیمر نے دی ہے پرشاسنوں اور ڈسکوں مدیکاریوں نے سانیہ سر کے سمسیاؤں کے سمادھان کا وشواس دلایا چے مہینے کے بجلی بل ماف کرنے اور بجلی انودان راشی 833 روپے دینے کا مدہ راجیسان سرکار سے جڑا ہے ان مدوں پر فیلہال کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیازہ مانک لاؤ میں آندولن جاری ہے کسان لیتا مانک راؤ پریہار نے امید جتائی ہے کہ جو ان کی شیش مانگے ہیں ان کو سرکار مانے گی اپنے ویبین مانگو کو لیکر پچھلے لمبے سمیے سے تیسیل پر دھرنا دینے والے کسان مہا پڑاو کے چلتے مانک لاؤ میں ہیں یہ جو آپ تصویریں پیچھے دیکھ پا رہے ہیں بھونی سنگھ آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں دور دراج علاقوں تک کسان فیلے ہوئے ہیں رات انہوں نے یہی کھیتوں کے بیچ میں گجاری ہے جنگلات پر گجاری ہے سب سے بڑی بات ہے کہ دھرتی کا سینہ چیر کر ان پیدا کرنے والے یہ جو کسان ہیں یہ اب تک شانتی پون طریقے سے آندولن کر رہے تھے اب جس طریقے سے جلہ پرشاستان کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے اس باتچیت کے بعد میں کیا فیصلہ ہوا ہے ان سب پر باتچیت کرنے کے لیے کسان نیتا مانک لاؤ پریہار ہمارے ساتھ ہیں اس میں کن کن بندو پر چرچہ ہوئی ہے اور بتا جینا کہ سکارات میں کمارتا ہوئی ہے جو ہمارے رات کو دوسرے دور کی کلیکٹ صاحب سے اور جو بزلیگر کے ایم ڈی جی ہے اس سے جو بات ہوئی پہلے تو ہمارے تھاک جہاں پہ 33 کیو سے اوپر والے ٹراؤس پار اس سے کیا ہوتا ہے کہ کور پہ چلنے کے لیے چار سو چاریس والٹے چاہیے اور اس سمیں سوہ دو سو ڈائی سو والٹے جاتے ہیں تو پانی کم نکلتا ہے بزلی کی کھپت بھی سرکار سے جادہ ہوتی ہے مطلب چار سو والٹے سے تیس ایم پیر لے گی موٹر اور ڈائی سو ہوتا ہے وہ پچاس ایم پیر لے گی پانی بھی کم دے گی اور ودود کرچ بھی جادہ آئے گا تو انہوں نے ان کو بولا کہ سب سے پہلے یہ ہماری نکی کرو تو انہوں نے دیکھ دے پانس دن میں پانس جگہ ہم کر دیں گے دوسری بات ہمارے کوئی ڈیمان نوٹیس رکے ہوئے تھے کسی وجہ سے تو انہوں نے اس کو سویکار کر لیا ہماری سار کچھ یوہ کسان بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جو ڈیمانڈ آپ کی جو مانگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو کسان کو سرکار سے کس طرح کی امید ہے سرکار سے پوری امید ہے کسانوں کے لیے جو 833 روپے کا انہوں دان اور جو فرضی وزیلینس گھوم رہی ہے ان کو بند کیا جائے 25 کلی میٹر دور یہاں سے جوتپور ہے لیکن جس طریقے سے کسان جو آپ کو پھیلے ہوئے ہیں وہ تصویر آپ کو بامانی سنگھ آپ کو دکھا رہا ہے کہ جو کسان ہے وہ اتنے سارے کسان جو آپ کو پھیلے ہوئے ہیں اب دو مانگیں سرکار ان پر بیچار کرتی ہے اس کے بعد میں کوئی جو فیصلہ ہے وہ یہاں پر ہو پائے گا اب دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ اس پوری معاملے کو لے کر جلہ پرچھاس نے جو وارتہ کی اس کو سکارہ تو بتایا جارہا اب یہ کسان ماں پڑھا چھوڑ کر اپنے برکھتوں میں اپنے گھروں پر کب جاتے ہیں یہ دیکھیں گے بات ہوگی سرکی بان سنگھ گرود کے ساتھ راجی گھر فرس لی نیوز مانکلاو جوتپور